پاکستان تحریک انصاف نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی فیرست تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا پارٹی سے منصر ایک ذرائقہ کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے دیے گئے نام اور فیرست کو تبدیل کیا جائے گا جبکہ پرانی فیرست میں شامل ناموں کو بھی تبدیل کرنے پر مشاورت کا آغاز کیا گیا ہے پی ٹی آئی ذرائقہ مطابق مخصوص نشستوں کے لیے خواتین اور اقلیتی امیدواروں کی فیرست میں تبدیلی ہوگی بانی پی ٹی آئی امران خان کے سامنے تبدیل شدہ فیرست اور نام رکھے جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت کو پرانی فیرست میں موجود چند ناموں پر تحفظات ہیں پارٹی ذرائقہ نے یہ بھی بتایا کہ نئے نام پارٹی قیادت کی مشاورت سے شامل کیا جائیں گے جبکہ چیرمن بیریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ نئے فیرست کے حد میں منظوری بانی پی ٹی آئی امران خان دیں گے یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستے پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیتے ہوئے مخصوص نشستے دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے مخصوص سیجو کا فیصلہ آٹھ پانچ سے سنایا جس کا اطلاع قومی اور تمام اصوبائی اسمبلیوں پر ہوگا فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف تھا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور رہے گی انتخابی نشان کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اسی ارکان اسمبلی کے فیرست پیش کی ہے جس میں سے انتالیس ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستے الیکشن کمیشن کو پندرہ دن میں جمع کرائے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس جمال مندوخیل کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کیا تھا چیف جسٹس نے جسٹس جمال کا اختلافی نوٹ پڑھ کر سنایا کہ آئین میں نئے الفاظ شامل کرنا ترمیم کے مترادف ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آئین میں مصنوعی الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتی آئین تشریح کے ذریعے نئے الفاظ کا اضافہ کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس فیصلے کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن کو کسی جماعت کے ارکان کو آزاد قرار دینے کا اختیار نہیں